حیاظت سے اور بڑی مشکت کے ساتھ یہ معاملات اٹھائے ہیں اور جو ان کی کمیٹمنٹ رہی ہے تین سال جو میں نے اپنی کمیٹی میں دیکھی وہ شاید ہی کسی اور رکن میں پائی گئی ہو تو میں انہیں بہت برپور خراج تحسین پیش کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جن نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ اس امرکی گواہی اگر دے دیتی ہیں اپنی تقریر میں تو بہت اچھا ہوتا کہ تین سال جو میری کمیٹی ہے جس کی وہ رکن رہی ہیں ان سارے ایشوز کے اوپر جتنی پیش رفت ہوئی ہے وہ ان کے گزشتہ تین سال جو ان کی اپنی حکومت کا اہد تھا اس میں نہیں ہوئی ہے وہ اگری کریں گی اس پہ ہم ان تمام معاملات کو ایک کنارے پہ لے آئے ہیں لاغ ریجویٹس کا مسئلہ حال ہو گیا ہے ان کے متعانات ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنوکریٹس کا ایشو ہے وہ آلہ سطح پہ اس کے لئے کانون سازی ہو رہی ہے بہت سے جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اگری کر گئے ہیں کر رہے تھے اسی طرح جو کراچی کی یونیورسٹی کی انہوں نے بات کی ہے کراچی کے ایک ادارے کی جس کا نام میں نہیں لے رہا کہ جی اس کی جو ڈگریز ہیں وہ ٹیسٹ نہیں ہو رہی ہے اس پہ ایچ ای سی کو ہم نے بولایا ہے ایچ ای سی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے ادارے انہوں نے بغیر ہماری منظوری کے اپروول کے کھول لیے دکانے جگہ جگہ اور وہاں پہ انہوں نے بچے بھی بھرتی کر لیے ان سے فیصے بھی لے لیے اور ڈگریان آپ کہتے ہیں جی ان کو ڈگریان دو تو یہ ایشو ہے ہم اس کو انشاءاللہ میری کمیٹی تو اب ختم ہو چکی ہے جو بھی کمیٹی آئندہ ایجوکیشن کی بنے گی میں انشاءاللہ ان کا وکیل بن کے اس میں بیٹھوں گا اور ہم ان معاملات کو پائے تکمیل تک سنیٹر فیسل جیوید صاحب